ہائے فرنڈز میں ڈاکٹر مشرف حسین آپ کا ایک بار پھر سے اپنے اس چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس خطرناک بیماری کے بارے میں جو انسان کی زندگی کو پل بھر میں ایسے بدل دیتی ہے کہ اس کے لیے آگے کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یا یہ جان لیوہ بھی ثابت ہوتی ہے ہم بات کرنے دوستو برین سٹروک کے بارے میں برین سٹروک وہ بیماری ہے جو چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں ایک چلتے فرتے سوست انسان کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیتی ہے اس میں مریض پرلائز ہو جاتا ہے ہاں کی روشنی بھی چلی جا سکتی ہے زبان تتلانے لگتی ہے شریر کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے مریض بستر پر چلا جاتا ہے اور اس کی پوری کی پوری لائف کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اگر اس بیماری سے ریکاوری نہ ملے تو سوچی کتنی خطرناک بیماری ہے اور اس میں مریض کی ڈیپینڈنٹ ہونے کی بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ برین کے اندر کتنا بڑا انفرکٹ ہوا ہے یا کتنا ایریا برین کا ڈیمیج ہوا ہے اسٹروک کی وجہ سے تو آج ہم بات کریں گے اس بیماری کے بارے میں کہ ایکچول میں یہ ہوتی کیوں ہے کیسے ہوتی ہے اس کے کارن کیا ہے اس کے لکشن کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہو سکتی ہے اور ٹھیک ہونے کے بعد کیا مریض اپنی لائف نورمل جی سکتا ہے نہیں جی سکتا ہے ہم شروعات کرتے ہیں کہ ایکچول میں سٹروک ہوتا کیا ہے کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو کھون کی سپلائی ہے اگر کسی کارن ورش برین کے کسی ایک حصے کو کھون کی سپلائی جانا بند ہو جائے تو اس حصے کے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں مرنے لگتے ہیں اور جو برین کا حصہ بوڈی کے جس پارٹ کو کنٹرول کرتا ہے اس پارٹ پہ اس کا ایک فیکٹ آ جاتا ہے کیونکہ برین کے اندر الگ الگ حصے ہوتے ہیں جیسے ایک بولنے کا الگ حصہ ہوتا ہے برین کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو دیکھنے کے کام کرتا ہے وہ ایک الگ حصہ ہوتا ہے جو موٹر مومنٹ یا بوڈی کو سمالنے کا کام کرتا ہے وہ ایک الگ حصہ ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ہے اگر کسی ایسے پرٹیکلر حصے پہ جا کے اسٹروک ہو جاتا ہے تو یہ خطرناک سمٹرمز آنے لگتے ہیں سرالبھاسہ میں اس کو پہچانے کیسے کی ایکچول میں یہ اسٹروک ہے یا کچھ اور ہے کیونکہ اور بھی بہت سارے بیماری ہوتی ہیں جس میں اس طرح کے لیکشٹ ہوتے ہیں پتہ آپ کو یہ پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے آپ کو چار لیٹرز کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے جس کو ہم فاسٹ کے نام سے جانتے ہیں تو آپ کو فاسٹ یاد رکھنا ضروری ہے ف اے ایس ٹ ف مطلب فیشل ڈپریشن یا ڈیوییشن تو اگر چہرے میں آپ کو کوئی ایسے انگل نیچے کی طرف ہو ایک طرف آپ کو اپنے چہرے میں کچھ بدلاؤ نظر آنے لگیں ویکنیس ہو نم نیس ہو تو ایک یہ پہلا بڑا سمٹم ہوتا ہے کہ اس مریض کو سٹروک ہونے کے چانسز ہیں دوسرا ہوتا ہے اے فم آم آم یعنی کہ باجو باہ اگر آپ کے باجو میں باہ میں پیر میں لیگ میں ایک سائیڈ میں کسی میں بھی اچانک سے ویکنس محسوس ہونے لگے کمزوری محسوس ہونے لگے آپ کے ہاتھ میں اتی طاقت محسوس نہ ہو تو یہ دوسرا بڑا سمٹم ہوتا ہے سٹروک کا اور تیسرا ہوتا ہے ایس ایس میچ سپیچ تو آپ جو بول رہے ہیں اگر مریض کو لگے کہ اس کی زبان لڑکھرانے لگی ہے وہ ٹھیک سے سنٹینس نہیں بول پا رہا ہے زبان پہ کچھ تطلاحات آگئی ہے تو یہ بھی ایک کارن ہوتا ہے سٹروک کا تو یہ تین میجر سمٹمز ہیں اگر کسی مریض کو سٹروک آتا ہے تو یہ تینوں میں سے کچھ بھی ایک ہو سکتا ہے یا تینوں بھی ہو سکتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو فٹا فٹ alert پانے کی ضرورت اور immediately اسپطال جانے کی ضرورت ہے جو چوتھا لیٹر ہے T T is time کیونکہ یہاں پہ time بہت معنی رکھتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ سٹروک کے کیسز میں اگر مریض دو گھنٹے کے اندر اندر اسپطال پہنچ ہے اور تین گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو دوائی جانی ہوتی ہے جو بلڈ تنر دیتے ہیں یا انٹی کوگلینٹ دیتے ہیں ان کو TPS کہتے ہیں اگر یہ دوائی شروع ہو جاتی ہے تو پورے کے پورے چانسز ہوتے ہیں کہ مریض recover ہو جائے لیکن جیسے جیسے یہ time بڑھتا ہے جتنا delay ہوتا ہے treatment میں اتنے ہی post stroke جو effects ہیں بوڈی پہ وہ long term ہو جاتے ہیں یعنی کہ disability میں بھی convert ہو سکتا ہے تو جو ideally symptoms آتے ہیں وہ اس میں sudden آتے ہیں sudden weakness ہو جائے گا sudden reason loss ہو سکتا ہے ایک آکھ کا یا دونوں آکھ کا زبان اچانک سے لڑکھانا numbness ہوگی بوڈی میں اچانک سے آپ کو چلنے میں دکھت ہو سکتی ہے اور یہ سارے symptoms sudden ہوتے ہیں اچانک ہوتے ہیں یا severe headache ہوگا جس کا پہلے سے آپ کو کوئی cause ہی نہیں پتا اچانک سے ایک بہت severe headache ہو گیا تو یہ جو سارے symptoms ہیں یہ آتے ہیں stroke میں تو ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ان کو پہچان لیا تو آپ اپنی اپنی پریوار کی اور ملنے والوں کی دوستوں کی جان بچا سکتے ہیں آگے کہ ان کی جو life ہے جو بہت مشکل ہو جاتی ہے stroke کے symptoms کے بعد یا اس کے effect کے بعد تو اس کو آسان کیا جا سکتا بچایا جا سکتا ہے stroke کے cases میں recovery کے chances ہوتے ہیں اگر سمیں پہ treatment مل جائے دوسری بات یہ دوستوں دیکھی گئی ہے کیونکہ جو stroke ہیں generally وہ صبح کے سمیں میں آتے ہیں maximum stroke صبح 6 بجے سے 9 بجے کے بیچ میں آتے ہیں بہت بہر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مریض رات کو سوتے ہیں اگر سوتے سوتے early morning کو stroke آ جائے اور نیند سے نہ جا کے تو ان میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا اور time نکل جاتا ہے لیکن اگر جاگتے سمیں یہ symptoms آتے ہیں تو آپ اس پہ ایک دم سے آپ act کر سکتے ہیں hospital لے جا سکتے ہیں اور جتنی جلدی آپ اس مریض کو کسی neurological setup پہ یا کسی اچھے setup پہ جہاں پہ یہ سارے انتظام ہو اگر لے کے چلے جاتے ہیں تو صرف ایک CT کرنے کی ضرورت ہوتی ہے CT سے confirm ہو جاتا ہے کہ stroke ہے کتنا بڑا ہے کتنے area کا infarct ہوا ہے یا hemorrhage ہوا ہے اور اس پہ فٹا فٹ ایک treatment شروع کر دیا جاتا ہے دوستو ایک اور بات اس پہ نکل کے آتی ہے کیوں ہوتا ایکچول میں ایسا تو اس میں بہت سارے کارانیں ایک age اس میں بڑا factor ہے دوسرا جو بیماریاں ہیں کچھ جو comorbidities ہیں وہ بڑا role play کرتی ہے hypertension جن مریضوں کو ہوتا اس میں risk بہت زیادہ ہے اور اگر hypertension کے ساتھ کچھ کو diabetes یا شگر کی بیماری بھی ہے تو یہ risk اور بڑھ جاتا ہے cholesterol زیادہ ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک کاران بن جاتا ہے اور جو لوگ smoking کرتے ہیں دھومرپان کرتے ہیں بہت زیادہ heavy drinking کرتے ہیں اس میں یہ symptoms بہت جلدی آ جاتے ہیں یہ aggravating factors کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسی لوگ جو زیادہ نمک کھاتے ہیں زیادہ چکنا کھاتے ہیں بساک یا فیٹ زیادہ کھاتے ہیں یا جن کا lifestyle sedentary ہے جو exercise نہیں کرتے ہیں تو جس کی ویسے blood circulation ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور chances ہوتا ہے کہ stroke ہو جائے تو اس کے بچاؤ کیا ہوں گے دوستو بچاؤ simple یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنا lifestyle change کرنا ہوگا آپ کو daily vim exercise کریں so that آپ کا blood circulation بنا رہے fat والے foods کم سے کم کھائیں smoking بند کر دیں alcohol content نہ کہ برابر لیں یا اس کو بند کر دیں نمک کھانے میں کم کھائیں کیونکہ نمک بھی blood pressure بڑھاتا ہے اور stroke کے chances بڑھ جاتے ہیں پھر ایک دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس طرح کے symptoms کیا کچھ اور بیماریوں میں بھی ہوتے ہیں جی ہاں دوسرے بیماری ابھی کچھ ہے ایسی جو اس کے symptoms mimic کرتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ یہ دوسری بیماری کے اور ان کا after effect اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا stroke کا ہوتا ہے تو جب بھی ایسا کوئی symptom آتا ہے تو آپ کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ stroke ہے اور آپ کو فٹا فٹ medical care میں چلے جانا چاہیے دوسری بیماری کونسی ہے جن میں یہ اس طرح کے لیکشنز آتے ہیں جیسے hypoglycemia condition ہوتی ہے یعنی بڑی کے اندر شگر کی levels کم ہو جاتے خون کے اندر تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی symptoms آتے ہیں لیکن اگر شگر کے level correct ہو جاتے دوسرا condition ہوتی ہے hypercalcemia اگر calcums کے level زیادہ ہو جائے تب بھی اس طرح کی symptom آتے ہیں ایک اور condition ہوتی ہے جسے hypernatremia کہتے ہیں یعنی کہ blood کے اندر sodium کے level زیادہ ہو جائے یعنی نمک میں sodium ہوتا اگر hypernatremia ہوتا تب بھی اس طرح کی symptoms آتے ہیں hyperthiridism میں بھی اس طرح کی symptoms دیکھے گئے تو یہ دوسری بیماری اسے mimic بھی کرتے ہیں مگر ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا ایک بھی لکشن آرہا ہے تو stroke کا لکشن ہو سکتا اور stroke ایک ایسی بیماری جس کو ایک نور نہیں کیا جا سکتا جو بہت ہی خطرناک بیماری ہے میں کہوں گا ایسی خطرناک بیماری ہے جس کا کیور پھر آگے بڑا مشکل ہوتا ہے تو جتنی جلدی ہم recover کر سکتے لیکن اگر delay ہوتا ہے تو recovery بڑی مشکل اور بڑی delayed ہو جاتی ہے اور اس کا مریض کے دماغ پہ ویسی بھی اثر پڑتا ہے کہ جو اچھا کھاتا کھاتا انسان تھا وہ دوسرے کو dependent ہو جاتا ہے تو اس کو پر ایک جانکاری بھارا ثابت ہوگا اور اس سے آپ اپنے دوستوں کو پریوار کو بچا سکتے ہیں میری یہی کامنا ہے کہ آپ سوست رہے سہت مند رہے دوست اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیو